السلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہیں تمام تعریفیں حضرت پاک کے لیے جو ہماری شہرد سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ پہ ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بہت خوبی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد ابتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت پاک کے اوپر جو وجہ تخلیقے کائنات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے بہادر جج جو ڈٹے ہوئے تھے ان سے متعلق کراچی یوریورسٹی کی سنڈیکیٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا اور ان کی انرولمنٹ اور ڈگری کو جالی قرار دیتے ہوئے اس سے منسوق کر دیا تھا آج سندھ ہائی کورٹ نے اس کے اوپر بڑا فیصلہ دیا ہے وہ فیصلہ کیا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ تفصیلات میں نے شیئر کرنی ہے اب سے چند لمحے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹنین جنرل احمد شریف صاحب نے ایک پریس بریفنگ کی ہے صافیوں نے اس میں سوالات بھی کیے بڑی امپورٹنٹ پریس بریفنگ تھی لیکن اس میں جو کور کرکس تین پوائنٹ تھے میں ان کے اوپر ضرور بات کرنا چاہوں گا اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ ڈیٹیلز بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا شیئر کروں گا پاکستان تحریک انصاف کا آٹھ ستمبر کے جلسلہ آنے کو ہوا لیکن اس سے پہلے کریک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے آج لاہور کے اندر کس کے گھر کے اوپر چھپا مارا گیا ہے اور اس کے مزید نتائج کتنے خراب ہو سکتے ہیں اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں وہ ڈیٹیلز بھی شیئر کریں گے علی امین گنڈاپور صاحب نے کھل کر کہا ہے کہ جلسلہ ضرور ہوگا اگر رکاوٹیں کھڑی کی گئیں تو پھر آپ تماشا دیکھیں گے آج علی امین گنڈاپور صاحب کی ایک ہیرنگ بھی تھی اس کے اندر ایک خاتون جج نے میڈیا کو باہر بھیج دیا اس کی ریزنز کیا بنی اس کی دفصلہ شیئر کروں گا ٹاپ ٹرینڈ اس وقت جو چل رہا ہے وہ ہے پاکستان کا فاخر عمران خان اور پاکستان کے فاخر عمران خان سے متعلق ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ عمران خان نے پاکستان میں تبدیلی کیلئے طویل جدوجہد کی جس کو سرکاری ٹی وی پر لائی بڑاڈکاست کیا گیا یہ تمام تر تفصیلات میں نے شیئر کرنی ہے کچھ وائرل ٹویٹس وائرل بیانات اس لیے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے ایک اور گزارش اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسرائب نہیں کیا سبسرائب کیجئے بیل آئیکن یعنی گھنٹا ہے گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلی یا ساتھ رکھے ویڈیو ڈسکرپشن کے اندر میں چینل کا لنک دے دیا کرتا ہوں ووٹس ایپ کا اس کو کلک کر کے جوائن کر لیں نوٹفکیشن یہاں نہیں ملتے وہاں مل جائے کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ فائر وال بڑا ڈسٹرب کر رہی ہے ویوز کو لیکن پھر بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پٹواریوں کے کیے کرائے کے اوپر پانی پھر گیا ہے وہ کیسے جی وہ ایسے پٹوار کھانے کے وہ ایسے کہ ایک تو بہت بڑ بول بولے گئے تھے کہ جسٹس ساکر بن صاحب پاکستان واپس نہیں آتے وہ پاکستان واپس آگئے اور جو بول رہے تھے ان سب کی بولتی بند ہو گئی ہیں پہلا دوسرا جسٹس تارک محمود جہنگیری صاحب ان کی ڈگری کا معاملہ تھا اس کے اوپر کراچی یونیورسٹی کا جو سنڈیکیٹ ہے اس نے اعلامیہ جاری کیا اس سے ایک دن پہلے جو پوری دھما چوکڑی ہوئی پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد صاحب جن کے ویلر کو سوشل میڈیا کے اوپر سپورٹ کیا گیا کہ ان کو اس طرح سے غیب نہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے خود آ کر میڈیا کے اوپر بہت کچھ بولا اس کے باوجود اعلامیہ ایسا آیا جس میں جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب کے انرولمنٹ اور ان کی ڈگری کو منسوک کر دیا گیا جگ ہسائی بڑی ہوئی تھی اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ لے جائے گیا اس معاملے کو پیٹیشن فائل کی گئی اور پھر سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس تارک محمود جانگیری کی ڈگری سے متعلق جامعہ کراچی کی سنڈیکیٹ کا فیصلہ موطل کر دیا ان کی ڈگری بہال ہو گئی ان کی ڈگری کو اصل قرار دے دیا گیا تو یہ سندھ ہائی کورٹ کا جو ڈیسیئن ہے اس نے پھر پٹوار خانے سے منسلک جو لفافہ صافی ہیں ان کے امیدوں کے پر پانی پھیر دیا ہے بڑے بڑے راوی دریائے گندلہ میں دریائے گندلہ میں چلے گئے ہیں سمجھ گئے ہوں گے آپ اور پھر یہ حالات جو ہیں یہ سب کے لیے مسئبت لے کر آتے ہوتے ہیں اس طرح کی باتیں کرنا جس کے اوپر آپ قائم نہ رہ سکیں ظاہر ہے اور وہ بہت بہت جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور پھر ان ججز میں شامل ہیں جنہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر سپریم جیڈیشنل کاؤنسل کے اندر درخواست دے رکھی ہے کہ ان کے معاملات میں بداخلت ہو رہی ہے تو ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کی عدلیہ نے ہی ان سارے معاملات کے اندر ان کو کلین چٹ دی ہے جو کہ بنتی بھی تھی تو اس سارے معاملے کے اوپر مزید بات نہیں ہو سکتی لیکن جتنی اس وقت تک پہنچی وہ سنڈیکیٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو معتل کر دیا گیا ہے تو سرخ روئی ہوئی ہے جسٹس تارک محمود جانگیری صاحب کی وہ میں آپ کے سامنے رکھنا جاتا تھا اب سے کچھ دیر پہلے افواج پاکستان کے ترجمان لیفٹنٹ جنرل احمد شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اس پریس کانفرنس کے اندر تین چار امپورٹنٹ پوائنٹ ایک تو بلوچستان سے مطالق بات کر رہے تھے کہ بلوچستان کی جو بدمنی ہے وہاں پر جو بیانیاں بنایا جا رہا ہے وہ سچ اور حقائق پر مبنی نہیں ہے اور حالات اس سے بالکل مختلف ہیں اور پھر ان نے گنوایا بڑی بڑی شخصیات کے نام جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں تو ایک تو پوائنٹ وہ ہو گیا دوسرا پوائنٹ ان نے کہا کہ افواج پاکستان نہ کسی سیاسی جماعت کی طرف داری کرتے ہیں نہ کسی کے مخالفت کرتے ہیں تو یہ دوسرا پوائنٹ تھا اور جو تھرڈ پوائنٹ جو صحافی نے سوال کیا میری نظر میں بہت امپورٹنٹ سوال تھا اور اس کا جواب بڑا لاؤڈ اینڈ کلیر ہے تو صحافی نے سوال یہ کیا کہ سننے میں آ رہا ہے چیمگوئیاں ہو رہی ہیں اور یہ افوائیں پھیلے ہوئی ہیں کہ عمران خان صاحب کا کیس بھی ملیٹری کوٹس کے اندر جائے گا ان کا ملیٹری ٹرائل ہوگا اور انہیں سزا ہو سکتی ہے تو اس کے پر انہیں کہا کہ اگر کسی شخص کے خلاف آئین اور قانون پاکستان کے مطابق یہ ثابت ہو جائے کہ وہ ریاست کے خلاف بات کر رہا تھا یا پروپیگیشن کر رہا تھا یا اس کے کوئی ثبوت مل جائے تو قانون اپنا راستہ لے گا تو اس وقت ہم سب کو پتا ہے کہ جو سابق لیٹنٹ جنرل ہیں سابق ڈی جی آئے ایس آئے لیٹنٹ جنرل فیض حمید صاحب ان کا کورٹ مارشل ہوا ہے آج پریس بریفنگ میں اقتدائی بات بھی اسی کے اوپر ہوئی ان سے مطالق یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کافی شواید اور ثبوت ملے ہیں تو اس آری صورتحال کے اندر یہ میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیر ہے اب یہاں پر میری اپینین شروع ہو جاتی ہے میں اپنی اپینین دیتا ہوں کہ جو چیمہ گوئیاں واقعتاً چل رہی ہیں کہ عمران خان صاحب یا آڈیالا جیل کے جو مکین ہے قیدی نمبر آٹسو چار ان کا کیس ملٹری کورٹس کے اندر جا سکتا ہے تو اس کے چانسز اب مجھے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو اسیس کرنا ہوتا ہے ٹون گفتگو جملوں اور پھر حالات اور واقعات کی جو ہیپننگ ہے اس سے تو اس وقت جو حالات اور واقعات کی ہیپننگ ہو رہی ہے اور جو گفتگو ہوئی ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ یہ شاید ہوگا اچھا اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے وہ میں بتایا تو امران خان صاحب کے باقی جو سیول کیسز ہیں ان میں سے تو کچھ نہیں نکلنا وہ سارے ختم ہوں گے ان کی رہائی بھی ہو سکتا ہے ہو جائے لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جو موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس میں خان صاحب کی رہائی تو یقینی طور پر ان کے کیسز کے اندر جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ کچھ دنوں میں آ بھی سکتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوگا کن معاملات کی بیسز کے اوپر ان کے اوپر کیسز چل سکتے ہیں ملیٹر کورٹس میں یہ ساری چیزیں آنے والے دن میں پر چل جائیں گی جو حالات کا پکچرخہ ہے وہ بتا یہی رہا ہے کہ اس وقت کنٹرول میں معیشت بھی نہیں ہے اس وقت کنٹرول میں سیاست بھی نہیں ہے اس وقت کنٹرول میں پاکستان کی پولٹیکل الیٹ کے حالات اور واقعات بھی نہیں ہے اور عوام بھی کنٹرول میں نہیں ہے مہنگائی بھی کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کے بعد جو ہونا ہے وہ وہی ہونا ہے کہ چھانسہ الیکشن کا دیا جائے گا کہ نئے الیکشن کرواتے ہیں خان صاحب کے ساتھ انصافیاں نائنصافیاں زیادتی سب کچھ ہوا ہے وہ بوری سیٹ اپ اور پھر وہ لمبا چلنے کی کہانی یہ مجھے ایسا لگتا ہے یہ میری انسائٹ ہے کوئی اس سے ڈسگری کرنا چاہے تو کر سکتا ہے آٹھ ستمبر کے جلسہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہوگا لیکن بڑے خوف کے سائیوں میں ہوگا علی امین گنڈاپور صاحب نے بھی آج کہہ دیا ہے کہ اگر آپ ہمیں روکنے کوشش کی گئی تو ہم تماشاں دکھا دیں گے گرفتاریاں ابھی سے شروع ہو گئی ہیں یہ یاسر گلانی صاحب ہیں پی ٹی آئی کے پنجاب سے رانوما ہیں تحریک انصاف کے رانوماوں کے گھروں پر پولیس چھاپوں کا آغاز ہو گیا ہے شہرہ اللہور پی ٹی آئی رانوما انجینئر یاسر گلانی کے گھر پر پولیس ریڈ ہوئی ہے اور پولیس گھر میں داخل یاسر گلانی کے گھر نہ ہونے کے باعث محفوظ رہے لیکن پولیس اس کے اندر داخل ہو گئی ہے ٹاپ ٹرینڈز کی اگر ہم بات کر لیں تو آج کا جو ٹاپ ٹرینڈ ہے وہ ہے پاکستان کا فخر عمران خان یہ ہے ٹاپ ٹرینڈ اس کو سوشل میڈیا کے پر ٹرینڈ کر رہا ہے اس کے علاوہ کچھ اہم بیانات میں شامل کرنا چاہوں یہ ڈسکلیمر والے نہیں ہیں لیکن بڑے ضروری ہیں جیسے شہبال گل صاحب کہتے ہیں چودری صاحب ایسے گھٹیا صحافی نوار ٹاوٹ کے پروگرام پر جا کر اپنے نام کا نقصان کر رہے ہیں انہیں فواد چودری صاحب سے بات کی ہے انہیں صحافت نہیں کی خطرناک ٹاوٹ گیری کی ہے اور وہ ایک خاتون جن کے ابھی حال ہی میں پتا چلا تھا کہ ان کے کچھ چیزیں ویزیں برامد ہوئی تھی ان کی ٹاوٹ گیری کی ہے ان کے شو پر بیٹھنا اس پوری موومنٹ کی توہین ہے تو انہیں فواد چودری صاحب کو کومنٹ کیا ہے آگے جلتے ہیں اس حکومت کی ہر صورت میں چھٹی کرائیں گے اگر قیدیوں کو رہا نہ کیا گیا تو پورے ملک کے ہر ظلے میں تحریک شروع کریں گے علیمہ خان صاحبہ کا میسج ہے تمام لوگوں کے لیے کہ آٹھ ستمبر کو اپنے حق کے لیے جد و جہد کی ایک نئی شروعات ہے آخری اوبر چل رہا ہے سب باہر نکلیں اور عمران خان کو رہا کروائیں تو جلسے کی بز ہے جلسے کے لیے لوگ نکلنا چاہ رہے ہیں مجھے لگتا ہے ہو بھی جائے گا لیکن کچھ کہنا کبل از وقت ہے ان مومنٹ پر کچھ بھی ہو سکتا ہے جو حالات بنے ہوئے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے وائرل ٹویٹس میں شامل کرتا ہوں حامد میر صاحب کہتے ہیں لاپتا افراد کے مسئلے پر alarming صورتحال ہے لوگ عدالت آنا چھوڑ چکے ہیں یہ سندھ ہائی کورٹ نے کہا ہے اس کے اوپر ٹویٹ کیا حامد میر صاحب نے ماتی اللہ جان صاحب نے ٹویٹ کیا ہے ایک ادد پوسٹنگ کے اوپر وہ کہتے ہیں what a shame for our civil bureaucracy and the so-called debunked brocaries that they could not use a single man capable of heading their own mother institution FPSC Federal Public Service Commission کی بات کریں what kind of a prime minister can make such an appointment and then he expects bureaucracy to improve the efficiency pigmy politics like these have ruined our civil and political institutions left-hand general retired اختر نواز 70 chairman Federal Public Service Commission تائنات اس کے اوپر کمنٹ کیا ہے ماتی اللہ جان صاحب نے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا عمران ریاض خان کہتے ہیں اس کے اثرات ہوں گے کس کے بی این پی اختر منگل صاحب ریزائن کر چکے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں اس کے اثرات ہوں گے اب لوچستان سے تعلق رکھنے والے عوامی رانماؤں کے پاس کوئی جواز باقی نہیں رہا اختر منگل کا سسٹم پر عدد اعتماد عام بلوچ نوجوانوں کی شدید دباؤ کا نتیجہ ہے نفرت کے جو بیج بوئے جا رہے ہیں اس سے کسی خیر کی تبقہ نہیں کی جا سکتی اس کے علاوہ کچھ اور خبریں ہیں لائک ایک خبر یہ ہے آمیر سعید عباسی صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کوٹ انکورنونی کا ٹویٹ شامل کر رہا ہوں کہ سابق آمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے بھائی اکوال جاوید باجوا کی پی آئی اے سے ملازمت ختم کر دی گئی ہے لاہور بورڈ سے ایف اے کا سرٹیفیکٹ جالی ثابت ہونے پر ان کو مستعفی ہونے کا کہا گیا تھا اب یہ اب یہ بھی ہمارا سسٹم ہے یہ ہماری اشرافیہ کا سسٹم ہے اگر یہ خبر واقعی سچی ہے کوٹ ان کوٹ ایک ریپورٹر کی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں خبر واقعی سچی ہے اور زیادہ بریلیت کے سانوں کی کیسے کر لیتے ہو یار ایک بیان شامل کروں گا اس میں بخاری صاحبہ کہتی ہیں نواز شریف جب بھی اقتدار میں آتا ہے دو تہائی اکثریت سے آتا ہے میں بس اتنا کہہ رہا ہوں بھائی کیسے کر لیتے ہو یار کیسے کر لیتے ہو یار پاکستان کی تاریخ میں آج تک کوئی دو تہائی اکثریت والا نہیں آیا ایک ٹین یور میں سمپل میجارٹی ملی تھی مواز شریف صاحب کو وہ بھی چار سال پورے نہیں کر سکے بس میں اتنا کہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار بیلاغ سے تنہیں سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن ہٹ دیو جوا میں یاد رکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ ورحمت اللہ علیہ وسط